ہماری مہم کا یہ دوسرا ویڈیو ہے کہ سہیدوں کا اپمان نہیں سہے گا ہندوستان اس سے پہلے میں نے ایک ویڈیو بنایا جو آپ سب نے دیکھ لیا ہوگا اگر نہیں دیکھا تو دیکھ لیجئے وہ دیش کے پہلے اگنی ویڈ سہید امرت پال جی پہ ہے ان کے سممان کو لے کر ان کے گارڈ آف اونر کو لے کر کافی سارے لوگوں نے ان کے بارے میں رکھے تھے لیکن اس کے بعد میں میں نے سوچا کیوں نہ آپ کو جو اور وارس پکت تھے ان سے جوڑ دیا جائے آج میں جو گھٹنا لے کے آئے ہوں یہ ہے چودہ فروری دوزار انیس پلوہ ماں اٹیک کی آپ سہید ان سہیدوں کو بھول گئے ہیں صرف ایک دن آپ یاد کر لیتے ہوں گے چودہ فروری کے دن بلیگ ڈے کے روپ میں لیکن صرف آپ کے ایک دن سوچل میڈیا پوشٹ لگا دینے سے ان سہیدوں کا شمان نہیں ہو جاتا ان سہیدوں نے کیا کھویا ہے ان کے پریوار نے کیا کھویا ہے اور آج دیش میں کس پرکار کا واتا وڑن ہے ان کے پرتی وہ چیز سے میں آپ کو آگت کرانے والا ہوں بہت جلد ہوتا ہے دیش میں کی ویروں کی ویرتا کو ان کے بلیدانوں کو بھول جاتا ہے یہ دیش اتنا جلدی بھول جاتا ہے اتنا جلدی اپنے ہوش کھو دیتا ہے کہ جن بیٹوں نے اس مٹی کے لیے ماتر بھومی کے لیے اپنا سروچے بلیدان دیا ان کی قدر چھوٹی ہو جاتی ہے ان کے سممان چھوٹے ہو جاتے ہیں راجنیتک پارٹیاں کچھ سمیں تک ان کو سوارت کے لیے یاد کرتی ہے اس کے بعد میں نہ دیش اور نہ دیش کی جنتہ ان کو یاد کرتے ہیں اور بڑے بڑے بھاسن آ جاتے ہیں دیش کی ایکتہ اور اکھنٹہ کو لیکن لیکن آج میں آپ کو جوڑنے والا ہوں سہید ہو کے اسی سممان سے آپ کو بھی ہمیشہ ان چیزوں کا یاد رکھنا ہے دیکھیں کس پرکار سے دیش بھولتا جا رہا ہے یہ دن آپ سب نے دیکھا ہوگا چودہ فروڑی دوزار انیس میں جب پلواما کی میں ہمارے پینتالیس جوان اس سمیں میں بھی شیئر پیپ کا حصہ تھا اور یہی کا ایڈیوٹی کر رہا تھا تو میں نے یہ جس نہ ہے یہ باسٹک طور پر دیکھئے یہاں پر بہت سارے ایسے میرے بھائی تھے جن کے سو ہی نہیں ملے تھے جن کا ہردے کہیں اور سر کہیں اور پیر کہیں اور مطلب کی بہت سارے ایسے جوان تھے جن کی ڈیڈ بوڈی بھی ہم ان کے گھروں تک نہیں پہنچا پائے تھے اور وہ جو سمیں تھا آپ سوچ سکتے آپ کلپ نہ کریے کہ ان لوگوں کے لئے کیسا ہوگا کہ جب یہ گھٹنا گھٹیت ہوئی اس کے لئے دیوٹی کے لئے کھڑے ہوگا سوچیں جو ڈیوٹی پہ پریوار والوں کی کیا بھی اتری ہوگی اور جو جو جوان صحید ہوئے تھے ان کے دل پہ کیا بھی اتری ہوگی آپ کو آپ سب نے دیکھا ہوگی ابھی جب جیسے ہی ورڈ کپ آیا ان کے مان شمان بڑھنے لگ گئے پاکستانی کرگیٹر انڈیا میں ایسے آئے جیسے کوئی سیلیوٹی پاکستانی کرگیٹر انڈیا میں ایسے آئے جیسے کوئی سیلیوٹی میں پوچھتا ہوں ان صحیدوں کے پریوار کو کیا سمان ملا جب پاکستان کے جیسے محمد نے پلواما اٹیک کیا تھا اتنا جلدی بھول گیا ہے یہ دیش کہ یہ اسی دیش کے کھلاڑی ہے جس دیش کی وجہ سے آج بھی کئی ماتائیں بہنیں اپنے بھائیوں سے صرف بھائیوں کی مورتی کے کلائی کے ایک پتھر کے ٹکڑے کے کلائی پہ راکھی بانتی ہے وہ ساری ماتائیں اپنے بیٹوں کی صرف اور صرف ایک مورتی کو حق کر کے آنسو بھا لیتی ہیں کیوں بھول جاتا ہے یہ دیش یہ دن اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو یاد کر لینا چاہیے کہ یہ پلواما میں جب صحید ہوئے تھے چھوٹے نننے مونے بچے جن کے پتا آج اس دنیا میں نہیں ہے اس مٹی کے لیے بلیدان دے چکے ہیں اور آج ہم اسی دیش کے ناغرے کے اسی دیش کے کھلاڑیوں کو شیلیبنٹی بڑھا رہے ہیں ہمارے دیش میں ارے کس تو سرم کرو یہ اس پرکار سے مجھے پتا ہے بہت سارے مانو بابا یہ بھی بولیں گے کہ ہاں یہ تو بنتا ہے انہوں نے تو سہید نہیں کی ارے بھائی انہوں نے تو نہیں کی ہے ہے تو اسی دیش کے ناغرک ہے یہ سب پتا ہے آپ کو پھر بھی آپ ان سے انجان بن رہے ہیں کیوں کیوں کی سہید کی جو آخری جو پیٹی ترنگے میں جو لپٹ کے آئی نا وہ آپ کے گھر میں نہیں آئی تھی جس گھر میں آئی تھی نا اس مار سے پوچھنا کہ آپ ماں کر دوگے اس بہن سے پوچھنا کیا جنہوں نے اپنے آپ کے بھائی کی جو پیٹی بھیجی ترنگے میں لپٹ کے ان کے گھنے گاروں کو ماں کر دوگے اس دیش کے ساتھ آپ ناتا جوڑو گے لیکن وہ سہید کی بیٹی آپ کے گھر نہیں آئی تھی اس لیے آپ کو بلکل بھی فکر نہیں ہے آپ رشتے بنا لوگے یہ میں صرف پلوہ ماما کی بات نہیں کرتا ہوں ابھی ابھی آپ نے دیکھا ہوگا میجر آشیس اور بھی کئی جوان ابھی ابھی سہید میں اس میں بھی پاکستانی آتنکیوں کا پورا ہاتھ تھا اس کے علاوہ بھی آپ نے دیکھے ہوں گے یہ دیکھئے ان ماتا پتا کے حال جن کے پتروں نے یہ پلوہ ماما کی یاد لارا رہا ہوں میں آپ کو کیا کھنجر بیٹا ہوگا کیا منجر رہا ہوگا اس سمیں اس حملے کی جمعہ داری پلوہ ماما کی بات کر رہا ہوں گی اس حملے کی جمعہ داری اس طرح آتنگوادی شموع جیسے محمد نے لی ہے اس کے بعد انہوں نے حملہور آدل احمد ڈار اُرپ آدل احمد گادی ٹکرن والا اُرپ وکاس کمانڈو کا ایک ویڈیو بھی جاری کیا جو کارک پور کی نیوازی تھا جو ایک سال پہلے اس حملے سے جڑا تھا اور میں آپ کو پتا دوں جیسے محمد یہ پاکستان کا آتنگوادی شنگٹن یہ پاکستان کا آتنگوادی شنگٹن ہے اب ایک نظر ادھر بھی دیکھ لیجئے انیس سو نبس سے دو ہزار بائیس کے بیچ جمعہ کسمیر میں اگیتر ہزار نو سو بیانسی حملے ہوئے ان حملوں میں تیرہ ہزار آٹھ سو پچھے سی عام ناغرکوں کی موت ہوئی جبکہ سرکسہ بلو کے 5433 زوان سہید ہو گئے اور آپ ان کو بھول گئے ہیں آج انہی پاکستانی کرگیٹروں کو آپ اتنی بڑے سیلیبریٹی کے طور پہ یہاں پر پیش کیے جا رہے ہیں اتنی واوائی کیے جا رہے ہیں بھول گئے ان سہیدوں کی ارثیوں کو اتنا جلدی بھول گئے کہ یہ وہی دیش کے ناغری کی وہی دیش ہے یہ جنہوں نے ہم سے ہمارے ویر جوان سبکتوں کو چھینہ ہے لیکن کیا ایک بار آپ نے سوچا ہے کہ جس ماں کے لال کی ارثی ترنگے میں لپٹ کر آئی تھی اس کے دل پر کیا بیت رہی ہوگی اس سمیں ارے جو بہنیں آج ایک صرف پتھر کی مورتی کے راکھی باندھ رہی ہے ان کے دل پر کیا بیتی ہوگی آج آپ نے کیوں نہیں سوچا ان کے لیے آج آپ کے لیے یہ پاکستانی کرگیٹر کسی سیلیبریٹی سے کم نہیں ہے جس پرکار سے آپ ان کا مان سمان کرتے ہیں اس سے پہلے ایک بار آپ کی نظر ادھر کیوں نہیں جاتی ہے کہ یہ جو ترنگے میں لپٹ کر آ رہے ہیں جو چھوٹی چھوٹی بھوگیوں میں پلواما حملے کی تو بات آپ پوچھوئی مت کی اس سمیں کیا ہوا تھا اس سمیں یہ ہوا تھا کہ کسی کا دھر نہیں کسی کا ہاتھ نہیں کسی کا پیر نہیں وہ چیزیں ہم بھول گئے ماتر تین سال میں صرف تین سال کا سمیں بیتا ہے اس میں سب کچھ بھول گئے آج انہی کو اتنا سیلیبریٹی کے طور پر پیس کیا جا رہا ہے مالاؤں کی پوجہ کی جاری ہے یہ اس پرکار سے شواغت کیا جا رہا ہے سمندھ آپ نے بنایا ہے تو کیا ان کی پاکستان سے لڑا ہے صرف پوجیوں کی گئے گیٹر آپس میں مل رہے ہیں پولٹیشن آپس میں مل رہے ہیں تو پھر پوجیوں کی سعید کیوں 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 کو بار بار دیش کے نام پر سعید ہونا پڑتا ہے کیوں گریب پریواروں کو وہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں کیوں کشمیر جیسے علاقوں میں لگاتار بھارت کے جو جوان وہ سعید ہوتے جا رہے ہیں جب آپ نے اتنے رشتے مضبوط کر لیا ہے تو سعید کیوں ابھی حالی میں ابھی ایک مہینے پہلے ہمارے دیش کے انمول تین رتن جو کی میجر کورنل ڈیوائی ایس پی جمہو کشمیر پولیس کے وہ سعید ہوئے ہیں اور آپ ان کو سیلیبریٹی میں تو یہ بات کرتا ہوں جنتا کی جن لوگوں کو مو نہیں لگانا چاہیے ان کی واوائی ہو رہی ہے پورے دیش میں ان کے آنے کا آگمن پر شواگت ہو رہا ہے پوچھو مت ان کے لیے کیا کیا ہو رہا ہے کیوں بھول گئے بھائی اس درستے کو کیوں یاد نہیں آتے یہ سعید آپ کو کیونکہ یہ آپ کے گھر سے نہیں ہے نہ ہی کسی سعید کی پیٹی آپ کے گھر پہ آئیے سعید اچھو تو لگتا ہے لیکن دوسرے کے گھر میں جب خود کے گھر میں سعید کی کسی دن پیٹی آئے گی نا تب پتا چلے گا کہ پاکستان کی گولی کھا کے پاکستان کے آتنگی کی گولی کھا کے آج یہ لازمید ہو گیا نا اس کی پتا سے ملکے دیکھنا پوچھنا کیا یہ سممان ہے ارے آپ نے سعیدوں کے ماتا پتا کو تو کبھی مالا بھی نہیں پینائی ہوگی پندر آگے سبیس نوری کو ان کو کبھی آمنتریت نہیں کیا ہوگا اور ان کا اس پرکار سے دھول پیٹ رہے ہیں جیسے پتا نہیں کوئی خدا آگیا ہو نیچے اس تو سرم کرو مانو بہو اتنا جلدی بھول گئے ان چیزوں کو تو دیکھے کسی کا بھی ہرتے پگل جائے گا آپ دیکھئے ایک بچی ہے پولو اممہ میں سعید ہوئے جوان کی بچی ہے مطلب اگر کسی کے اندر بھی ہرتے ہوگا بگل جائے گا لیکن بات یہ ہے کہ آپ ان کو بھول چکے ٹھیک ہے آپ سوچ سکے ہو آپ کو فرق نہیں پڑتا اس دیش میں کیا ہوا تھا آسے تین سال پہلے یا ہر چوتے پانچے دن جو سعید کی بوڈی آتی ہے انتیم سنسکاروں کے لیے کیوں آتی ہے کیسے آتی ہے کیا صرف فوج کی لڑائی ہے اور کسی کی لڑائی نہیں ہے یہ دیکھو پانچ جار چار سو تیتیس جوان سعید ہو چکے انتیس سو نبے سے دو سعید تک یہ کس کے لیے سعید ہو رہے ہیں پھر جب آپ تصمی کوئی لڑائی نہیں ہے بھارت پاکستان کے تو یہ کیوں پاکستان کی آتنگوادی کی گولیوں سے سعید ہو رہے ہیں بار بار آپ سب کو پتا ہے کیا لڑائی ہے کیا نہیں ہے لیکن بس ہے کہ آنکھیں بند کر لیے جب کبوتر کے سامنے بلی آرتی ہے کبوتر آنکھیں بند کر لیتا ہے سو تب بلی چلی گئی لیکن بلی وہی ہے آنکھیں بند کر لیے وہی بات آپ کی لیے ہے کہ آپ آنکھیں بند کر لیے لیکن ان سعیدوں کا جو سمانہ وہ ملنا چاہیے آپ کو جتنی جت آپ ان کی کر رہے ہیں نا اس سے کئی زیادہ گناہ سعید پریواروں کی کرتے ہیں امید کرتے ہیں کہ آج کیا جو ہمارا ویڈیو کا مقصد تھا وہ پورا ہوا اور دیش کے سعیدوں کا کچھ سمانہ آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر کر سکیں جے ہندے جے بھرک